اللہ علاقہ میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نبیل اسلام کسی سفر میں نکلے نا جب تو نبیل اسلام کو آ کے تو بتاتا تھا کہتا تھا یارسول اللہ کو جو فلان بندہ صلی اللہ وہ بھی کوئی نہیں آیا پیسے رہ گیا تو آپ نے اسلام پرواہ نہیں کرتا تھا پھر بتایا کہ یارسول اللہ وہ بھی کوئی نہیں آیا یعنی وہ جڑ انداریں مارتے ہیں سر اچھے اچھے وہ تو اڑا پکا اڑا ہی آ رہا ہے بیلی وہ بھی کوئی نہیں آیا اب تیز دار کے لشکر میں آپ نے کوئی پرواہ دو ہی رکھا تھا جس کر تھا لیکن کدھ تیز دار بند ہو کدھر کوئی رکھ سکتا ہے سر یارسول اللہ وہ بھی رہ گیا وہ بھی تو یارسول اللہ آپ فرماتے سے اللہ چاہے گا تو آ جائے گا نہیں آئے گا تو نہیں آئے تو کسی نے کہا کہ وہ ابو ذر کے فاردی بیشے رہے اور ابو ذر کو اس کے اونٹ نے روک لی ہے اونٹ ہی نہیں اٹھ رہا تھا سر وہ آپ کو گاڑی تو نہیں ہے جو سٹارٹ کر لیں گے آپ اونٹ چلنے سے کار کرتے ہیں تو کر سکتا ہے اور سر سفر کتنا ہے سات سو کلومیٹر سات سو کلومیٹر کار ہے گا سانی سفر آج کے دور میں بھی کرنا مشکل ہے سائیکل پہ نہیں آپ کر سکتے ہیں تیدہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اونٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے جس میں آپ کو اونٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے پر آپ نے سمان لازم ہے پانینی راستہ میں پینا ریگستان میں تو کئی کلومیٹر سا کچھ بھی نہیں ہوتا بھر آپ کافلے سے بھی جدا ہے تو اب اوزر غفاری کوشش کرتے رہے کہ اس طریقے اونٹ اسی دوران کافلہ نکل گیا آگے تو وہ اونٹ اٹھا ہی نہیں ہے تو اوزر غفاری نے اپنا سمان پہ پیٹھ پلا پیدل چلتا ہے ریگستانی سفر حاکم کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا دور سے ایک اکیلہ شخص آگی جس کی پیٹ کے اوپر بورا رہ دلنا ہے تو نبیل اسلام کی آپ محبت دیکھیں آپ نے فرمایا کہ تو اب اوزر ہو جا یعنی جو آنے والا شخص ہے تو اب اوزر ہو یعنی حضور نے خواہش کا اظہار کیا آپ کو نظر تو نہیں آرہا تھا یہ کون آرہے آپ کی محبت آپ کو پتہ تھا اب اوزر غفار ہی نہیں رہا سکتا پیچھے تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے اٹھایا ہو تو اب اوزر ہو جا تو صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب اتریب آئے تو ہم نے پیچھان لیا اب اوزر غفار ہی ہے تو جب ہم نے پیچھان لیا نا تو حضور اللہ السلام نے ان کے پہنچنے سے پہلے آپ نے فرمایا اب اوزر اب اوزر کو دیکھو اکیلہ آ رہے ہیں اکیلہ ہی دنیا سے جائے ہیں اور کیا مزدن بھی اکیلہ اٹھایا جائے ہیں موسیقا